سپریم کورٹ نے آنڈیو لیگز تحقیقاتی کمیشن کا قیام قلدم قرار دے دیا کمیشن کی 22 مئی کی کاروائی اور حکم نامہ بھی معتل جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے خلاف درخواستوں کا مقتصر حکم نامہ جاری چاروں درخواستیں قابل سماعت قرار کیس کی مزید سماعت 31 مئی کو ہوگی اٹرنی جنرل سمیت دیگر کو فریقین کو نوٹس جاری حکم نامے کے مطابق چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر سپریم کورٹ کے کسی جج کو کمیشن کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا حکومت کے جانب سے قائم جوڈیشل کمیشن کی تشکیل مشکوک ہے وفاقی حکومت نے جسٹس قاضی فعزیسہ کے سب براہی میں آڈیو لیگز کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیشن تشکیل دیا تھا نو تاریک کو ہمارے عظیم شہداء کو اور غازیوں کو ان جتو نے امنان نیازی کے اکسانے پر دشنام تراجی کی اور فوجی تنجیبات پر حملے کیے وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا نو مائی واقعات کی سازش کے تانے بانے سمندر پار تک ہیں نو مائی کو وہ ہو گیا جو دشمن بھی نہیں سوچ سکتا تھا علمناک واقعات پر کابینہ کے اتحاد اور اتفاق نے سازش کو ناکام بنایا وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی کو پانی فراہمی کی سکیم کیے پور کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے کتاب کہتے ہیں نو مائی کو ہمارے عظیم شہدہ کی یادگاروں پر ان جتو نے امران نیازی کی ہدایت پر حملے کیے ہمیں چور چور کہنے والا خود کرپشن کیس میں آیا تو کہا قائد عظم کا گھر جلا دو مزید کہا کہ فور منصوبے کی تکمیل میں کوئی کتا ہی بیداشت نہیں کی جائے گی سنتکاروں اور کاروباری شخصیات سے گفتگو میں بولے آئی ایم ایف کی ساری شرائط سو فیصد پوری کر دی ہیں ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک معاشی اور سیاسی استحقام نہ ہو امران خان تمہارا کھیل ختم نو مائی حملے کا مقصد پاکستان کی فوج کو جھکانا تھا تمہیں شرم آنی چاہیے ڈوب کر مر جانا چاہیے مریم نواز کی چیئمن پی ٹی آئے پر کڑی تنقید بہاری میں مسلم لیگ نون کے یوت کنونشن سے خطاب میں بولی ان حملوں میں امران خان اکیلا نہیں تھا سہولت کار بھی شامل تھے میری معلومات ہیں یہ فوج کے خلاف بغاوت ہے اور سرغنہ امران خان ہے پچیس مئی کو لانگ مارچ کا مقصد آرمی چیف کی تایناتی روکنا تھا اس نے سوچا تھا فوج پر حملہ کروں گا تو بازی پلٹ جائے گی اس نے بڑے ظلم کیے لیکن ہم انتقام پر یقین نہیں رکھتے نو مئی کی سازش نائن زیرو بلاول ہاؤز یا رائیون میں ہوتی تو رد عمل کیا ہوتا وزیر خارجہ بلاول بھوٹو کا کیے فور منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہتے ہیں کیا ہم یہ بھی برداشت کریں گے کہ یادگار شہدہ کو جلا دیا جائے اور ہم خاموش رہیں نو مئی کے واقعات کو بھول جائیں تو ملک چلانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا ایک پاکستان ہے یا دو پاکستان یہ تاریخ بتائے گی مزید کہا کراچی پر توجہ دیں تو آئی ایم ایف سے نجات مل سکتی ہے کراچی کے منصوبوں کو بھی شہباز پیٹ دلوائی جائے شہباز شریف ہمارے وزیراعظم ہیں آپ ہی ملک کے مسائل حل کریں گے شرمن پی ٹی آئے امران خان نے حکومت کی معاشی کارکردگی پر ایک سال کے عداد و شمار جاری کر دیئے کہتے ہیں ایک آدمی نے سازش کے ذریعے ہماری حکومت کو ہٹایا سازش کے تحت وہ کرپ ٹولہ دوبارہ مسلط کرنے کا فیصلہ ہوا جو تین دہائیوں سے پاکستان کو لوٹ رہا تھا پاکستان کے عوام کو اتنا نقصان کوئی دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا جتنا گزشتہ ایک سال میں پی ڈی ایم نے پہنچایا ہے یہ ہماری تاریخ کا بترین معاشی کارکردگی کا سال ہے ایک سال میں پاکستان میں فی کا سامدنی گیارہ اشاریہ تین آٹھ فیصد کم ہوئی تعمیراتی شعبے کی ترقی منفی پانچ اشاریہ پانچ تین فیصد رہی اس میں ٹاکسک چیزیں ہیں جن میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی عطمی نتیجے پر نہیں جائیں گے لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے میڈیکل رپورٹ کے مطابق امران خان شراب اور کوکین کا استعمال کرتے ہیں وفاقی حکومت نے چیمن پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ میڈیا کے سامنے پیش کر دی وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں امران خان پانچ سے چھے ماہ پلستر لگا کر گھومتے رہے لیکن کسی فریکچر کا میڈیکل رپورٹ میں ذکر نہیں ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امران خان کی ذہنی حالت پر سوال یا نشان ہے ان کی حرکات و سکنات فٹ آدمی کی نہیں تھی اسی شخص کو ڈیم والے جج نے صادق اور امین قرار دیا تھا قوم سے اپیل ہیں اپنے بچوں کو امران خان کے حوالے نہ کریں امران خان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ کے زمرے میں آتا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے خبردار کر دیا کہتے ہیں ممنوع علاقوں میں لوگوں کو بھیجا گیا جو دفاع سے متعلقہ جگہ ہو وہاں ملٹری ایکٹ لگتا ہے پنجاب میں انیس اور خیبر پختونکہ میں سے چودہ ملزمان کو ملٹری حکام کے حوالے کیا گیا ملک بھر میں مجموعی طور پر چار سو نینیانوے مقدمات درج کیے گئے امران خان فتنے کا نام ہے ملک کو کسی سانہے سے دو چار کرے گا لیگی رانہماؤں کی امران خان پر کڑی تنقید وفاقی وزیر خاجہ آصف کہتے ہیں عدلیہ کا ایک گروہ اپنی آڈیو لیکس کا خود ہی منصف بن گیا عدلیہ نے آڈیو لیکس کمیشن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے نوہ مئی کو ریاست کے خلاف بغاوت کی گئی سازش کا مرکزی کردار تو امران خان ہے وفاقی وزیر ساد رفیق بولے امران خان کا آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں اس نے حرکتیں ہی ایسی کی ہیں امران خان نے لوگوں کو گمراہ کیا عطاولہ تارت بولے کرپشن کے کیس میں گرفتار ہوتا ہے تو قومی سلامتی کے اداروں پر حملہ آور ہو جاتا ہے اس دیس کو قائم رہنا ہے تحریک انصاف کی وکٹوں کی جھڑی لگ گئی کئی اہم رانوماوں نے امران خان کا ساتھ چھوڑ دیا عبرار الحق فردوس عاشق آوان کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان سیخ اللہ نیازی اور خیبر پکتونکہ کے سابق مشیر جیر خاناجات ملک قاسن خان نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا سابق ایم پی اے رابعہ ازفر اور شیخ خرم شہزاد نے بھی امران خان کا ساتھ چھوڑ دیا پنجاب کے سابق وزیر تعلیم مراد راز نے بھی پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی مراد راز پی ٹی آئی سے علیتگی کا اعلان کرتے ہوئے رو پڑے کہتے ہیں نوہ مئی کی پی ٹی آئی کی تشدد زدہ سیاست کو نہیں مانتے پولیس کے لیے چودری پرویز الہی کی گرفتاری مشن امپوسیبل بن گیا لاہور میں ظہور الہی روڈ پر پولیس کی بھاری نفری کے دیرے دوبارہ گھروں کی تلاشی لیے جانے کا امکان انٹی کرپشن نے چودری پرویز الہی کے وارن گرفتاری حاصل کر لیے وارن گرفتاری سپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ نے جاری کیے دوسری طرف پرویز الہی کے بخلہ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی پولیس کا پی ٹی آئی راہنماوں کے خلاف شکنجہ سکھ ملتان میں سابق رکھنے قومی اسمبلی ملک آمیر ڈوگر گرفتار پولیس نے پی ٹی آئی راہنما کو شیر شاہ انٹرچینج کے قریب سے پکڑا آمی ڈوگر خانوال سے زمانت کے بعد پریس کانفرنس کے بہانے فرار ہوئے تھے ان پر نو مئی کو مظاہرہ کرنے کے الزام میں دو مقدمات درج ہیں زمان پارک کے سویپر کا عمران خان کی ذمہ داری لینے سے انکار عدالت نے زمانتی مچلکے مسترد کر دیے جناہ ہاؤز اور اسکری ٹاور پر حملے کے کیس میں عمران خان نے زمانتی مچلکے جمع کرانے سویپر کو بھیجا زمانتی شہروز نے عدالت کو بتایا کہ مچلکوں کی رقم نقض دینے کے لیے تیار ہوں عدالت کے استفسار پر بتایا میں عمران خان کے گھر پر سویپر ہوں عدالت نے کہا ہم یہ مچلکے کیسے منظور کر لیں کل کو عمران خان نہ آیا تو تم ذمہ دار ہوگے اس پر زمانتی شہروز نے چک ساد لی